بسم اللہ الرحمن الرحیم دبئی شہری دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ النہدہ الاولہ زون میں چودہ منزلہ رحیشی امارات میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی الامارات اليوم کے مطابق شہری دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ گزشتہ روز النہدہ الاولہ زون میں واقع رحیشی ٹاور ال اہلی ہاؤس میں آگ لگنے کی اطلاع پر تین سنٹر سے فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں آگ درمیان درجے کی تھی جس پر قابو پا لیا گیا ترجمان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ وقت میں آگ پر قابو پانے کے بعد امارت متاثرہ حصے کی بحالی کا اپریشن بھی مکمل کر لیا گیا واضح رہے کہ دبائی میں الناہدہ ون رحیشی علاقے میں ہفتے کی سہ پہر آگ بڑا کوٹھی تھی آتش زدگی کے بعد آگ کی جگہ سے سیاہ دھوئے کے بادل اڑتے ہوئے دیکھے گئے گمان یہی تھا کہ آگ سیزہ ریسٹورینٹ کی امارت میں لگی پولیس اور سیویل ڈیفینس نے حفاظتی مقاصد کے لیے علاقے کو گہرے میں لے لیا رسکیو اپریشن کے لیے ایمبولینس فائر فائٹرز پولیس کی گاڑیاں اور سرکاری ہیلیکوپٹر جائے وقوعہ پر موجود تھے اینی شاہدین کی ریپورٹ کے مطابق علاقے کے قائر حیشی اپنے گھروں سے نکل کر دھوئے کو دیکھنے لگے اب چلتے ہیں اماری اگلی خبر کی طرف شارجہ میں نائے موبائل پولیس اسٹیشن کا آغاز اب اس خبر کی تفصیل شارجہ پولیس نے امارات کے مختلف حصو میں ٹریفیک اور جرائم کی ریپورٹس حاصل کرنے کے لیے ایک نیا موبائل پولیس اسٹیشن شروع کیا ان کا مقصد رہیشیوں کو بہترین خدمات فرام کرنا ہے لانچنگ تقریب کے دوران شارجہ پولیس کے کمانڈر انچیف میجر جنرل سیف الزاری الشمسی نے کہا کہ گاڑی کی لانچنگ اتھارٹی کی جانب سے سارفین کو فرام کی جانے والی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کی جانے والی کوشوں کے حصے کے طور پر سامنے آئی یہ وزارت داخلہ کی حکمات عملی کے مطابق ہے جس کا مقصد فرام کردہ خدمات سے سارفین کی اتمنان کو بڑھانا کرائم سرویسز کو امارات کے تمام علاقوں میں پھیلایا جائے گا تاکہ سارفین کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت کے بغیر اپنے مختلف لیندین کو مکمل کرنے میں سہولت فرام کی جا سکے شرجہ پولیس میں ویکلز اینڈ ڈریورز لیسنسنگ ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر کرنل خالد محمد نے کہا کہ گاڑی تمام سمارٹ سسٹم سے لیس ہے جو ترقی کی ٹیکنالوجی سے نمٹنے کے لیے اپگریٹ کے قابل ہے یہ سارفین کو فعال خدمات فرام کرنے کے لیے کام کرے گی مختلف ٹریفیک جرمانوں میں خدمات فرام کرے گی باشمول آنکھوں کا مہینہ اور ڈریور لیسنس کی تجدید یہ گاڑی بزرگوں اور پرعظم لوگوں کو ان کی دہلیز پر پہنچائے گی اور انہیں ٹریفیک اور جرائم سے متعلق خدمات فرام کرے گی جیسے کہ ریپورٹ اور شکایت درج کرنا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات حکام نے ٹریفیک علاق جاری کر دیا مسافروں کو متبادل راستوں کے استعمال کی تجویز اب اس خبر کی تفصیل آر ٹی اے نے ایک ٹویٹر بیان میں بتایا ہے کہ اتھار ٹی نے گاڑی چلانے والوں اور مسافروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ جمیرہ روڈ پر ال اروبہ انٹرسیکشن سے امول شیف اسٹریٹ انٹرسیکشن تک صبح چھ بجے سے صبح ساڑھے نو بجے تک تاخیر کی توقع کر سکتے ہیں حکام نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ پہلے سے سفر کی منصوبہ بندی کریں اور اپنی منزلوں تک پہنچنے کے لیے الوسل روڈ پر متبادل راستے اختیار کریں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ایک جوڑے کو لوٹ کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے دو افراد کو جیل بھیج دیا گیا حملہ آور نے گھر میں جا کر پسٹول تان کر واردات کی تھی اب اس خبر کی تفصیل دوبی کی کرمنل کوٹ نے ایک جوڑے کو لوٹنے اور جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے جرم میں دو افراد کو تین سال قید کی سزا سنائی ان میں سے ایک ملزم کو ان کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی واقعہ دوبی انویسٹمنٹ پار کے علاقے میں پیش آیا جہاں ایک آدمی نے اطلاع دی کہ اس پر حملہ کر کے اسے لوٹ کر اس کی گرل فرنڈ کو اس کی امارت کی پارکنگ میں دو افراد نے دھکے دئیے پولیس کو دیئے گئے بیان کے مطابق ٹوپی اور ماسک پہنے دو افراد نے متاثرہ جوڑے پر اس وقت حملہ کیا جب وہ پارکنگ میں گرل فرنڈ کی کار کی طرف جا رہے تھے اور متاثرہ شخص نے مضاہمت کرنے کی کوشش کی جب حملہ آور پسٹول لے کر آگے آیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ملزم نے اس کی گرل فرنڈ کو بھی مارا پیٹا اور ذاتی دستاویزات سمیت ایک بیک بھی چرا لیا جس میں آٹھ ہزار درہم موجود تھے پولیس کے سامنے لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ اس پر حملہ کر کے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی اور حملہ آوروں نے جوڑے کو اغواہ کرنے کی کوشش کی تھی پولیس ریکارڈ کے مطابق سی آئی ڈی کی ٹیم دو ملزمان کی شناخت کرنے میں کامیاب ہوئی اور ان میں سے ایک کو گریفتار کر لیا گیا تحقیقات کے دوران گریفتار شدہ شخص نے جرم کا اعتراف کیا عدالت نے دلائل کے بعد دونوں پر گیارہ ہزار درہم جرمانہ آئد کیا اور انہیں سزا پوری کرنے کے بعد ریاست سے ڈی پورٹ کر دیا جائے گا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر